دوستو بولی ووڈ انڈسٹری میں بڑا مقام حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل اس مقام کو برقرار رکھنا ہوتا ہے دوستو ستر اور اسی کے دشک میں بہت سی ایسی خوبصورت ابینیتریہ ہوئی ہیں جنہوں نے فلمی جگت میں قدم رکھتے ہی سپھلتا کا سواد چک لیا تھا لیکن اس سپھلتا کی چکا چونت کو سمحال کر رکھنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی دوستو آج ہم بات کریں گے ستر کے دشک کی خوبصورت ابینیتری رنجیتہ کور کو ملی ایک کے بعد ایک سپھلتا کے بارے میں اور وستار سے بتائیں گے کہ کس طرح ان کا کریئر کا گراف نیچے گرتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ملوائیں گے ان کی فیملی سے تو بنے رہیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ اور ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا ایک دور ایسا بھی تھا جب رنجیتہ کور کے ساتھ ہر کوئی کام کرنا چاہتا تھا ان کی خوبصورتی اور شاندار ابینے نے ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنایا تھا ان کا جنم 22 ستمبر 1956 کو پنجاب میں ہوا تھا ان کا پورا نام رنجیتہ راوبی کور ہے بتایا جاتا ہے کہ پڑھائی کے دوران ہی انہوں نے ایک فلم دیکھی جس میں انہیں ویجنتی کا رول کافی پسند آیا اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا فلموں میں کام کرنے کا فلمی دنیا میں انٹری کرنے سے پہلے رنجیتہ نے FTII یعنی کی Film and Television Institute of India میں جا کر اب انہیں کی ایک ایک باریکی کو سیکھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی پہلی فلم سے ہی درشکوں کے دلوں پر راج کرنا شروع کر دیا تھا 1976 میں آئی فلم لیلا مجنو رنجیتہ کے کریئر کی پہلی فلم تھی اس کا فلم کا نردیشن ہرنام سنگھ رویل نے کیا تھا بتایا جاتا ہے کہ اس فلم کے لیے تین ابھی نیتریوں میں سے انہیں چھانٹا گیا تھا یہ فلم جہاں ان کے کریئر کی پہلی فلم تھی وہیں یہ فلم سوپر ہٹ بھی ثابت ہوئی اس فلم میں انہیں مجنو کی لیلا بننے کا موقع ملا تھا اور مجنو بن کر ان کا ساتھ نبھایا سپرسٹار رشی کپور جی نے یہ فلم اس سمعے میں سروادھک کمائی کرنے والی فلموں میں شامل تھی اور ایک خاص بات یہ بھی تھی اس فلم کے جتنے بھی گانے تھے سبھی ہٹ ہوئے تھے اور سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا گانا تھا کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو اس فلم سے رنجیتہ جہاں رات و رات سٹار بن گئیں وہیں ان کی اگلی فلم اکھیوں کے جھروکے سے سونے پر سوہاگا ثابت ہوئی یہ فلم 1978 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں رنجیتہ لیلی فرنینڈیز کی بھومکہ میں نظر آئی تھی اور ان کی یہ فلم بھی باکس آفیس پر بلوک بسٹر رہی ان دو فلموں کے لیے انہیں فلم فیر ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا اور اس کے بعد رنجیتہ نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور سرکشہ پتی پتنی اور وہ ہم سے بڑھ کر کون بازی گناہوں کا دیوتا ستے پہ ستہ جیسی ایک سے بڑھ کر ایک کئی ہٹ فلموں میں اپنے ابھینے کا جادو چلایا رنجیتہ نے اپنے کریئر میں 47 سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا وہی انہیں مِتھن چکرورتی امیتہ بچن رشی کپور سچن راجکرن اور ونوت جیسے دگج کلاکاروں کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا تھا اس سمیہ میں ہر نرماتہ اپنی فلم میں انہیں کام دینا چاہتا تھا جس کے چلتے یہ کامیابی کے اس مقام پر پہنچی جہاں ہر کوئی پہنچنا چاہتا ہے لیکن مِتھن کے ساتھ افیر کی افواہوں اور بڑھتی ہوئی شہرت کو یہ سمحال نہیں پائے اور بتایا جاتا ہے کہ پھر انہوں نے کچھ ایسی فلموں میں بھی کام کیا جو فلوپ ہو گئیں اور ایک کے بعد ایک کئی فلموں کے فلوپ ہونے کے کارن یہ ڈسٹرب رہنے لگی جس کی وجہ سے ان کے بہیوئر میں بدلاو آنے شروع ہو گئے تھے اور یہ کچھ چرچڑے سبحاو کی ہو گئی تھی ان کے اس بدلتے ویوہار کے کارن انہیں فلم میں ملنا کم ہو گئی اور دوسری طرف نئی دور کی فلموں میں کام کرنے کے لیے یہ اپنے آپ کو انکمفرٹ محسوس کرتی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے فلموں میں بول سین دینے سے منا کر دیا تھا اور اس طرح دھیرے دھیرے ان کا کریئر عرش سے فرش تک پہنچ گیا فلموں میں اب اپنا سکھا چلتا نہ دیکھ کر رنجیتا نے فلموں سے دوری بنانا ہی اچھت سمجھا اور انیس سو نبے میں آئی فلم گناہوں کا دیوتا ان کی آخری فلم تھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اب انہیں کو ویرام دے دیا تھا پھر ایک لمبے سمیے کے بعد دو ہزار پانچ میں ریلیز ہوئی فلم انجانے میں روما کا کردار نبھا کر انہوں نے بولی ووڈ میں دوبارہ دستک دی اور اس کے بعد دو ہزار بارہ میں آئی زندگی تیرے نام فلم میں بھی کام کیا لیکن ان کے ابنے کا جادو دوبارہ فلموں میں نہیں چلا جس کے چلتے انہوں نے فائنلی بولی ووڈ کو الویدہ کہ دیا تھا بتایا جاتا ہے اس کے بعد یہ پونے چلی گئیں اور وہاں کے ایک سکول میں پی آروں کی نوکری کرنے لگی تھی بات ان کے پریوار کے بارے میں کریں تو ان کے پاپا کا نام نرنجن سنگھ کور تھا ان کی ممی کا نام ہربنس کور تھا ان کے پتا گورمنٹ آفیسر تھے رنجیتہ نے اپنی سٹارٹنگ کی پڑھائی شملا میں کی تھی پبلک ڈومین پر ملی جانکاری کے انوسار ان کا ایک بھائی اور چار بہنیں ہیں جن میں سے ایک بہن کا نام روبینا ہے روبینا بھی ایک ایکٹریس ہے ان کے ماتا پتا اور بھائی بہنوں کی تصویریں اپلبد نہیں ہیں بعد ان کی پرسنل لائف کی کریں تو ان کی شادی راج مسند سے ہوئی تھی جو کی پیشے سے بزنس مین ہے ان کا ایک بیٹا ہے جن کا نام سکائی مسند ہے رنجیتہ اب اپنے ہزبینڈ اور بیٹے کے ساتھ نورفک ورجینیا امریکہ میں خوشحال زندگی جی رہی ہے ایک بار ان پر ایک شخص کو پیٹنے کا آروپ لگایا گیا تھا جس کے چلتے یہ سرکھیوں میں آ گئی تھی اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ شخص کوئی اور نہیں ان کے پتی دیف تھے ریپورٹس کے مطابق ان کے پتی نے پونے کے ایک پولس سٹیشن میں جا کر اپنی پتنی کے خلاف شکایت درج کرائی تھی ان کے پتی راج مسند کا کہنا تھا کہ رنجیتہ نے انہیں چوتھے فلور سے دھکا دینے کی کوشش کی تھی حالانکہ اس بات کی پشٹی کرتے ہوئے رنجیتہ نے بتایا کی ایسے چھوٹے موٹے جھگڑے تو پتی پتنی کے بیچ ہوتے ہی رہتے ہیں اور اس ٹائم یہ قدم انہوں نے گسے میں اٹھایا تھا ای ٹائمز کو رنجیتہ نے فون پر ہوئی باتشیت کے دوران بتایا آج کی فلموں میں اور پرانے سمیہ کی فلموں میں زمین آسمان کا انتر ہے ہمارے سمیہ کی فلمیں پوتر ہوا کرتی تھی یہ بات ٹھیک ہے کہ بدلتے سمیہ کو دیکھتے ہوئے فلموں میں بدلاو آیا ہے لیکن میں آج بھی ساف ستری فلمیں دیکھنا پسند کرتی ہوں رنجیتہ کور بھلے ہی آج بولی وڈ سے دور ہوں لیکن جب بات ستر اور اسی کے دشک کی مشہور ابنیتریوں کی ہوگی تو ان کو رنجیتہ کے جیون سے جڑی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد